اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ آئی حب سب لوگ اچھے سے ہوں گے اور اچھے اچھے کاموں میں بیزی ہوں گے تو فرنس آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت ہی زبدست ہے آپ نے ویڈیو کو کلوز نہیں کرنا میں ایک تو آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے اپنا جو پلانٹس ہیں ان کی آپ نے نومبر میں کس طریقے سے کیر کرنی ہے دوسرا یہ جیسے کہ آپ کو خوبصورت سا یہ پلانٹ میرے پاس نظر آرہے ہیں یہ کلیکشن جو ہے یہ میرے سپائیڈر پلانٹ کی کلیکشن ہے یہاں فرنس آپ کو میں دکھاؤں گی کہ کتنے خوبصورت یہ سپائیڈر پلانٹ جو ہے یہ میرے لگ رہی ہیں تو فرنس آپ نے کس طریقے سے اس کی کیر کرنی ہے یہ ڈیٹیل کے ساتھ آج اپنی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ ایک پلانٹ سے اور یہ بھی بتاؤں گی کہ ایک پلانٹ سے یہ جتنی میری کلیکشن آپ کو نظر آرہی ہے کتنے زیادہ پلانٹس جو ہیں فرنس میں نے تیار کیے ہیں لیکن اگر آپ میری چینل پر نیو ہیں تو آپ کو چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا بیل آئیکن کا جو سائن ہے اس کو پریس کرنا ہوگا تاکہ آپ کو آنے والی نیو ویڈیوز جو ہیں اس کا نوٹفکیشن ٹائم پر ملتا رہے تو فرنس یہاں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ جو سپائیڈر پلانٹ ہے یہ تقریبا تقریبا میں نے تقریبا آج سے ون ہیئر پہلے ایک پلانٹ جو ہے اس کا میں نے پرچیز کیا تھا اور الحمدللہ اب اتنے زیادہ ماشاء اللہ سے میرے پاس اس کی کلیکشن ہو گئی ہے اس کے جو رنرز ہیں آپ کو خوبصورت سے یہ نظر آ رہے ہیں یہ بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں اس کی خوبصورتی انہیں رنرز کی وجہ سے ہی ہوتی ہے جب یہ سپائیڈر کی طرح یہ لٹکتے ہیں تو بہت ہی فرنس خوبصورت لگتے ہیں فرنس یہاں آپ فور فائیو پلانٹ آپ کو یہاں ون یہ والا پلانٹ نظر آ رہا ہے ٹو یہ والا ہے تری یہ چھوٹے سے پورٹ میں لگایا ہے یہ یہاں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہاں بھی چھوٹے چھوٹے اس کے لنر جو ہے لگائے ہیں اور یہاں فرنس اگر آپ کو میں بکھاؤں تو یہاں بھی ایک میں نے یہ پورٹ کے اندر لگایا ہے ادھر بھی ادھر بھی ایک مرتبہ اگر آپ تقریباً ہنڈر یا ٹو ہنڈرڈ روپیز کا یہ سپائیڈر پلانٹ مجھے بھی اچھے ایسے یاد نہیں ہے کہ میں نے اس کو کتنے میں پرچیز کیا تھا تقریباً ون یہ اگو کی بات ہے یہ جب میں نے ایک پلانٹ وائے کیا تھا اور اس سے اب میں نے بہت زیادہ پلانٹس جو ہے نا وہ میں نے تیار کر لی اور یہ خوبصورت سا رنر جو ہے فرنس یہاں میں آپ کو دکھاؤں گی اس کا کتنا شاندار یہ لگ رہا ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے اور اس کی کیئر آپ نے کس طریقے سے کرنی ہے ونٹر میں یہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں اور اگر آپ اس کو ہینگنگ پوٹس میں لگانا چاہتے ہو تو تو اب بھی فرنس اس کی گروت جو ہے نا وہ بہت ہی زبردست ہوگی اور اس کے جب یہ سپائیٹر جو ہیں یہ لٹکتے ہیں تو اور بھی زیادہ خوبصورت لگتے ہیں یہ جو رنر ہوتے ہیں یہ لٹکتے ہیں تو فرنس بہت اچھے لگتے ہیں تو یہ ونٹر میں ہوتا یہ ہے کہ اس کی یہ ٹیپس ویرہ تھوڑا سا جلنا شروع ہو جاتی ہیں لیکن جیسے ہی آگے فیبریری کا منت سٹارٹ ہو جاتا ہے تو پھر سے اس کی بہت زبردست جو ہے نا وہ گروت شروع ہو جاتی ہے ونٹر میں پلانٹس جو ہیں وہ تھوڑا سا ڈورمنٹسی میں چلے جاتی ہیں ان کی گروت تھوڑی سلو ہو جاتی ہے کسی بھی قسم کی کوئی فرٹیلائزر آپ نے فرنس ویرہ میں ان کے لیے آپ نے یوز نہیں کرنی آپ نے ایسے ہی ان کو رکھنا ہے لیکن اگر کوئی چلیپس ویرہ خراب ہو رہے ہیں تو آپ نے ان کو جو ہے نا وہ کٹ کر دینا ہے اور فرٹیلائزر آپ کو بتا چکی ہوں وارٹرنگ کا فرنس آپ کو شیڈیول اس کا میں بتا دیتی ہوں جیسے کہ ابھی بھی یہ مٹی جو ہے آپ کو یہ ٹاپ ایریا جو اس کا یہ گیلا گیلا نظر آ رہا ہے موسچر اس میں بنی ہوئی ہے تو آپ نے تب اس ٹائم پہ اس کو بالکل بھی جو ہے وہ وارٹرنگ نہیں کرنی آپ کو یہاں یہ نظر آ رہا ہوا کہ یہ تھوڑا سا اس کی ٹیپس جو ہے وہ جلی ہوئی ہیں کیونکہ اس میں آپ دیکھیں کہ تھوڑا سا موسچر زیادہ ہے جس کی وجہ سے تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ اس کی ٹیپس جلنا شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ اس کی جو ٹیوبز ہوتی ہیں اس کے اندر بہت زیادہ پانی ہوتا ہے تقریباً آپ ایک ویک اس کو پانی وارٹرنگ نہیں بھی کرتے تو آپ کا جو پلانٹ ہے فرنڈز یہ اس کی گروہ بہت ہی اچھے سے ہوتی رہتی ہے یہاں جو ہے کلے پارٹ میں میں نے لگایا ہوئے وہ بھی بہت اچھے سے اس کی فرنڈز گروہ ہو رہی ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کا پارٹ بھی بڑا خوبصورت ہے اور اس کا جو اندر لگایا ہوئے اور بہت کام اس کو میں وارٹرنگ کرتی ہوں لیکن اتنی زبدس گروہ ہوتی ہے اس کی الحمدللہ بہت ہی اچھا ہے یہ پلانٹ آپ ان کو ہنگی باسکٹ میں لگا سکتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت لگے گا اور وارٹرنگ کا بھی میں نے فرنڈز آپ کو بتا دیا ہے تقریباً آپ نے منٹر میں پندرہ دن کے بعد اس کو وارٹرنگ کرنی ہے اور اس کے بعد یہی ہے کہ یہ نومبر کا جو مہینہ ہوتا ہے اس میں جو ہے اور نومبر اور دسمبر کا مہینہ تھوڑا سا کروشل ہوتا ہے پلانٹ کے لیے لیکن نومبر میں ابھی آج بارش ہوئی ہے تو کچھ جو ہے تھوڑا سا سردی کے احساس ہو رہا ہے موسم ٹھیک ہی تھا بہت زیادہ سردی نہیں تھی آج بارش ہونے کی وجہ سے تھوڑی تھوڑی سردی جو ہے نا وہ فیل ہو رہی ہے تو اب باقی فرنڈز دسمبر ہے دسمبر اور جنوری یہ ٹو منتھ ہیں اس میں تھوڑی سی جو ہے نا سردی زیادہ ہوتی ہے اور آگے جیسے ہی فیبریری سٹارٹ ہو جاتا ہے تو پھر سے جو پلانٹس ہیں نا ان کے اوپر رونکس جو ہے نا وہ دوبارہ سے بہار ہونا شروع ہو جاتی ہے اور ان کی گروہ چاہنا فرنڈز اچھی ہو جاتی ہے جیسے یہ آگے وہ جو سپرنگ سٹارٹ ہو جاتا ہے تو یہ چھوٹی سی وڈیو میں نے آج بنائی میں نے کہا اپنے جو فرنڈز ہیں بیگنرز ہیں ان کو بتاؤں کہ آپ ایک پلانٹ سے اس کے چھوٹے چھوٹے رنر لے کہ آپ ان کو لگا سکتے ہیں اور بہت ہی اچھے سے ان کی گروہ ہوتی ہے اس کے اوپر آر ایڈی میں بہت سی وڈیوز بنا چکی ہیں سپائیڈر پلانٹ کے اوپر تو یہ بھی انہوں کے لیے ہیں جو کہ جن کو آئیڈیا نہیں ہے کہ اس کو کس طریقے سے آپ نے واتلنگ کرنی ہے فرٹی لائزر بالکل دینے کی ضرورت نہیں ہے میڈی اگر آپ اس کے لیے بنانا چاہتے ہیں جو رنر لگا رہے ہیں جو نورمل گارڈن سوئل جو سینڈی سوئل ہو اس کے اندر آپ نے اس کے رنر لگا دینے ہیں تو بہت ہی فرنڈز اچھی گروہ فرنڈز ویڈیو لمبی ہو رہی ہے اب آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی اگر کوئی چیز آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں آپ کو اپنے آپ کے کوئیسٹن کانس سے مل جائے گا فرنڈز یہ تھی آج کی ویڈیو چینل پہ نہیں ہوں تو چینل کا سبسکرائب کیجئے گا اپنا خیار رکھئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ فرنڈز